السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے خواب میں جنازی کی نماز پڑھنا عید کی نماز پڑھنا یا اسی طریقے پر جمعے کی نماز پڑھنا اندھیرے میں نماز پڑھنا یا نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا اسی طریقے پر نماز پڑھنا شروع کرنا لیکن پورا نہ کرنا یہ اور اس سے متعلق تقریباً دس خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے پہلا خواب ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا کسی شخص نے اندھیرے میں تاریکی میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اور دکھوں سے دور ہوگا یعنی اللہ تعالی اس کو پریشانیوں اور غموں سے نجات نصیب کرے گا اور زندگی میں اس کو خوشیاں خوب ملیں گی یعنی اندھیرے میں اپنا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی خواب میں دیکھے تو یہ خواب اچھا ہے دوسرا خواب ہے بے وضو نماز پڑھنا کسی نے دیکھا کہ اس کا وضو ہے نہیں وہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا غم زدہ ہوگا اور اس کے اوپر اداسی اور مایوسی تاریح ہوگی یعنی بے وضو نماز پڑھنا ریل زندگی میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر کوئی خواب ایسا دیکھے کہ وہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے نمبر تین بیت المقدس قبل اول مسجد اقصہ کی جانب مو کر کے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حج کی توفیق ہوگی اور اسی طریقے پر بیت اللہ کی زیارت کا اس کو مقدر بنائے جائے گا یعنی اس کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی آسان ہوگا وہ اللہ کے مقدس گھر کو دیکھ کر گئے گا نمبر چار نماز توڑنا کسی نے نماز شروع کی خواب میں لیکن نماز کمپلیٹ نہیں کی مکمل نہیں ہوئی درمیان میں اس نے توڑ دی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مقصد کو جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کی دلی مراد اور تمنا ہے وہ پوری نہیں ہوگی وہ ادھوری رہ جائے گی نمبر پانچ جنازے کی نماز پڑھنا کسی نے خواب میں جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا اللہ والوں سے جو اللہ کے خاص تعلق والے بندے ہوتے ہیں اس سے اس کو لگاؤ پیدا ہوگا اچھی بات ہے اللہ والوں سے پیار اور محبت ہونا یہ نیک اور سچا اور اچھا انسان ہونے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے نمبر چھے عید کی نماز پڑھنا یا عید کی نماز ہوتے ہوئے دیکھنا اگر کسی نے عید کی نماز پڑھتے ہوئے یا عید کی نماز ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں خوب پیار اور محبت ہوگا اور اسلام ترقی کرے گا اسلام کا پرچم لہرائے گا اسلام دنیا اسلام کا دنیا میں بول بالا ہوگا یعنی یہ اچھا خواب ہے نمبر ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کی نماز میں کہیں شریک ہے جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی جائز کام کے سفر پر جائے گا یہ خواب دیکھنے والا جائز ارادے سے کوئی سفر کرے گا اور اس سفر میں اس کا مقصد خوب حاصل ہوگا حلال روزی اور اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت اور کشادگی سے اس کو نوازے گا نمبر آٹھ مسجد میں نماز پڑھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دارین یعنی دنیا آخرت کی سعادت نصیب ہوگی اور اس کو خوب خوشیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا نمبر نو امامت کرنا کسی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے امامت کر رہا ہے خواب میں لوگوں کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے خاندان یا قوم کی سرداری اس کے ذمہ پڑھے گی اور قوم یا خاندان کا یہ ذمہ دار بنایا جائے گا کوئی ذمہ داری قوم کی اس کے اوپر ڈالی جائے گی کسی عہدے اور منصب سے نوازا جائے گا نمبر دس نماز کی اقامت کہنا نماز کھڑا ہونے کے لیے جو اقامت تکبیر کہی جاتی ہے اگر کسی نے نماز کھڑا ہونے کے لیے وہ تکبیر یا اقامت کہتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی حاصل کرے گا اور نیک لوگوں میں شمار ہوگا یعنی اچھا خواب ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دس خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاؤں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ